موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں نیہا خان آپ کا خیر مقدم کرتی ہے ہمارے خاص پروگرام میں جس کا نام ہے ہیلتھ ٹپس بائی نیہا خان ناظرین باغبانی ایک صحت مند اور تعمیری سرگمی ہے مطالعہ سے اقز کیا کیا ہے کہ باغبانی اور اس جیسی سرگرمیوں میں باقائدگی سے حصہ لینے والے افراد کی صحت نفسیات سماجی تعلقات اور مجموعی زندگی میں واضح بہتری دیکھی جاتی ہے اس کے علاوہ ماہرین کا معنی ہے کہ ہفتے میں تین سے پانچ پار تیس سے پینٹالیس منٹ باغبانی کرنا وزن کم کرنے کے لیے اچھی حکمت عملی ثابت ہوتی ہے باغبانی کے باعث امراض دل کے خطرات کم ہوتے ہیں اور آسٹیو پوروسس ہڈیوں کا بھر بھرا پن میں بھی باغبانی مفید رہتی ہے زمین کھوڑنے اور پودے لگانے سے ہڈیوں میں کھچاو پیدا ہوتا ہے اور پٹھوں کی اچھی ورزش ہو جاتی ہے ساتھ ہی آپ کے جسم کے ویٹائمن ڈی کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے کیونکہ باغبانی ایک آؤٹڈور سرکرمی ہے جس میں سورج کی دھوپ اور کھلی فضا میں کام کیا جاتا ہے باغبانی کے ذریعے سٹریس یعنی ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے ذہنی دباؤ بنیادی طور پر ایک خاص قسم کی ہارمون کارٹیسول کے خارج ہونے سے ہوتا ہے ریسرچ سے ثابت ہوا ہے کہ باغبانی کرنے والے لوگوں میں یہ ہارمون باغبانی نہ کرنے والوں کی مخابلے میں کم خارج ہوتے ہیں باغبانی کا فائدہ صرف باغبان کو ہی نہیں ہوتا باغبانی کے نتیجے میں پیدا ہونے والے سبزے اور ہریالی سے گھر میں اور اردگرد رہنے والے سارے لوگ ہی مستفد ہوتے ہیں سبزے اور ہریالی میں رہنا انسانی صحت کے لیے کتنا اچھا ہے اس حوالے سے ایک نئی تحقیق نے مزید ثبوت پیش کی ہیں جس میں سائنس دانوں نے انکشاف کیا ہے کہ جہاں زیادہ پودے اور ہریالی ہوتی ہے وہاں رہنے والے عموماً لمبی عمرے پاتے ہیں یہ جائزہ انسانی صحت پر ماحول کے اثرات کو سمجھنے کے حوالے سے لیا گیا تھا جس سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ کم ہریالی والے علاقوں میں رہنے والے افراد کے مقابلے میں خدرتی ماحول سے قریب رہنے والے افراد میں اموات کی شرح نمائی طور پر کم تھی یہ انکشاف ہاروڈ تی ایچ چون سکول آف پبلک ہیلتھ اور بوسٹن میں ورگم اینٹ فیمن ہسپیٹل کی طرف سے کی جانے والی اس جائزہ ریپورٹ میں سامنے آئی ہے ریپورٹ سے پتا چلا ہے کہ پودوں اور درختوں والے علاقے میں رہنے والے افراد کے مقابلے میں ماحول دوست علاقوں میں رہنے والے افراد میں مجموعی طور پر شرح اموات بارہ فیصد کم تھی جس کے بعد مواقعی نے لکھا کہ شرح اموات میں کمی کے نتائج کے ساتھ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پودے اور ہریالی ہماری سہت کے لیے کئی طریقوں سے بہت اہم ہو سکتے ہیں پیٹر جیمز اس تحقیق کے شریک مصنف ہیں اور ان کا تعلق ہاروڑ تی ایچ چون سکول آف پبلک ہیلتھ سے ہے وہ کہتے ہیں ہم ہریالی میں اضافی اور کم شرح اموات کے درمیان مضبوط تعلق کا مشاہدہ کنے پر حیران تھے ہمیں بالخصوص گردے کی بیماری سانس کی بیماری اور کینسر سے متعلق اموات کی شرح میں سب سے بڑے اختلافات ملے ہیں مزید برائیں رپورٹ کے موقعی نے جائزے میں یہ جانے کی بھی کوشش کی کہ پودے جھاڑیاں اور سبزہ کے ساتھ ایک ماحول کس طرح موت کی شرح کو کم کر سکتا ہے تحقیق کے شریف مصنف پیٹر جیمز کے مطابق انہیں خصوصا ہریالی کا ذہنی صحت پر انتہائی اہم اور مضبط اثر ملا ہے تحقیق کا اچھی طرح جائزہ لینے کے بعد ماہرین کہتے ہیں کہ ایسے کئی عوامل ہیں جو کہ ہریالی اور شرح اموات میں کمی کے درمیان تعلق کے لیے اہم کردار ادا کر سکتے ہیں ان میں ایک اہم جزو بہتر ذہنی صحت اور سماجی مصرفیت بھی ہو سکتے ہیں اسی طرح جسمانی سرگرمیوں میں اضافہ اور کم فضائی آلود کی بھی انسانی صحت مزاج اور عمر پر اثر اپنا اثر چھوڑتے ہیں رپورٹ کا ایک اور دلچسپ پہلو یہ ہے کہ محققین کہتے ہیں کہ سبزے اور پودوں کے اردگرد رہنے والی خواتین میں ڈپریشن کے سطح تیس فیصد کم پائی جاتی ہے پودے اور درخت ہماری کمیونٹیز کو خوبصورتی کے ساتھ ساتھ سہت کے فوائد بھی فراہم کرتے ہیں اس اجازہ رپورٹ کو تیار کرنے اور نتائج اقصر کرنے کے لیے محققین کی جانب سے سٹلائٹ کے ذریعے گھروں کے مقامات سے دو سو پچاس سے بار سو پچاس میٹر کے حدود میں سبزہ اور ہریالی کے سطح کا تائن کیا گیا تھا ہریالی اور سبزہ گردوم سانس اور کینسر کے امراض میں بھی مفید رہتی ہے اس حوالے سے رپورٹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ کم ہرے بھرے ماحول میں رہنے والے افراد کے مقابلے میں سبزہ اور ہریالی سے بھرے علاقہ میں رہنے والے افراد میں گردوں کی بیماری کی وجہ سے امواد کی شرح اکتالیس فیصد کم تھی اس کے علاوہ سانس کی بیماری میں امواد کی شرح چونتیس فیصد اور کینسر کے لیے تیرہ فیصد کم شرح امواد پائی گئی اس رپورٹ کی تیاری میں ہر چند کے سبزے اور ہریالی کو مرکزی تحقیق کے طور پر رکھا گیا تھا تاہم اس میں کئی اور عوامل جیسے شرکہ کی سماجی و اقتصادی حیثیت عمر جنس خومیت نسل اور تمبا کنوشی سمیت لوگوں کی طرز زندگی کو بھی زیرے غور لائے گیا جس کے بعد محققین اور بھی زیادہ پر اعتماد ہیں کہ لوگوں میں امواد کی شرح مکمی میں ہریالی دیگر عوامل کے مقابلے میں زیادہ اہم ہوتی ہے تو ناظرین یہ تھے کچھ ٹپس اور اگلی بار اور بھی ٹپس کے ساتھ حاضر ہو جاؤں گی تب تک کے لیے مجھے دیجئے جازت اللہ حافظ